کیا آپ جانتے ہیں ایک ایگل اپنی چونچ کو پتھروں پر رگڑ رگڑ کر توڑ دیتا ہے اور اپنے لمبے ناکون کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے تو آخر ایگل ایسا کیوں کرتا ہے چلی جانتے ہیں دوستو ایگل دنیا کے سب سے کھونکھار پچھوں میں سے ایک ہے جو بڑے سے بڑے سکار کو پل بھر میں گرا دیتا ہے لیکن جب ایگل چالیس سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے چونچ اور ناکون بڑھ کر ٹڑے ہو جاتے ہیں جس سے ایگل سکار نہیں کر پاتا اسی لئے ایگل پہاڑی کے سب سے اونچی چوٹی پر جا کر اپنے چونچ اور ناکون کو پتھروں پر رگڑ رگڑ کر توڑ دیتا ہے جس کے بعد وہ سکار کر پاتا ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں